بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ اپنے گھروں میں شاد رہیں آباد رہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کریم کو کس طرح سے وپٹ کیا جاتا ہے پروپر طریقے سے کون سے برینڈ کی میں کریم یوز کرتی ہوں اور اس کو آپ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو آپ اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے تو چلیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لی ہے ویپی ویپ کریم یہ نونڈری ہے یہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ ایزیلی کسی بھی مارٹ سے بھی مل جاتی ہے اور آپ اون لائن بھی اس کو مغوا سکتے ہیں تو اس میں سارے انسٹرکشن لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسے آپ یوز کرنے سے پہلے اچھے سے شیک کر لیجئے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نکالتے ہیں اور ڈائریکٹ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر شیک نہ کیا جائے تو کریم جو ہے وہ نیچے جمع ہوتی ہے تو پھر اچھے سے مکس نہیں ہوتی تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے پہلے سے اچھے سے شیک کیا اور پھر یوز کریں اور پیکٹ کو دوبارہ بند کر کے فریج میں رکھتے ہیں میں ایک کپ کریم کلوں گی یہ تقریباً جو ایک کپ کریم ہے اس سے آپ کے دو پاؤنڈ کا کیک نارمل سی ڈیکوریشن کے اچھے سے تیار ہو جاتا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ اس کریم کو جب بھی ہم نے خریدنا ہے تو ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے برفالی جگہ پہ تو یوز کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے اچھے سے بند کر کے پھر فریج میں آپ رکھ دیں اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ائر نہیں جانی چاہیے اور جب بھی کریم کو آپ نے یوز کرنا ہے تو کچھ گھنٹے پہلے نکال کے رکھ لیں تاکہ وہ میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس کو یوز کریں تو جب بھی ہم کریم کو بیٹ کرتے ہیں تو پہلے سلو یعنی مشین جو ہمارے پاس ہے یہ اس کو ہم ون پیس کی سپیڈ جو ہے ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہلکے ہاتھوں سے راؤنڈ سرکل میں اس کو گماتے رہیں گے اور تب تک بیٹ کرنا ہوتا ہے جب تک کہ اس کے یہ ٹھک نہ ہو جائے اور اس کے سوفٹ پک بننے سٹارٹ نہ ہو جائے ایک منٹ ہی لگتا ہے تو اس کے جو اینو سوفٹ پک بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں اب سپیڈ بڑھا کر میں اسے دو منٹ تک جو ہے وہ بیٹ کروں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں ویز بننی سٹارٹ ہو رہی ہے اسی طرح اس کو دو منٹ میں اور بیٹ کروں گی اور ہماری کریم تیار ہو جائے گی اس سے آپ اچھے اسے کیک تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پائپنگ کرنی ہو تو آدھا منٹ آپ اس کو اور بیٹ کر لیں اور بہت آچھا یہ اس بات کا بھی خیال نہیں کہ بہت زیادہ ہارڈ پکس بھی اس کے نہیں ہونے چاہیے اگر بہت زیادہ ہارڈ کریم ہو جائے گی تو کریم میں ایک دانہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو ڈیکوریشن میں اچھا اس سے ڈیکوریشن پھر اچھی نہیں ہوتی اگر آپ بہت زیادہ سوفٹ رکھیں گے تو پھر یہ کیک پر بہنے لگے گی تو جب آپ اس کی کریم کو بیٹ کریں تو آپ باؤل کو الٹا کر کے دیکھیں جب وہ نیچے نہیں گرے تو اتنی سٹیف پکس کی ہونی چاہیے کریم کی کریم کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سٹیف بھی ہو اور سوفٹ بھی ہو اور سٹیبل بھی ہو تو اس کی اس طریقے کی ہی آپ نے سوفٹ پک رکھنی ہے بہت آسانی سے آپ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں مشکل سے تین ساڑھے تین منٹ لگی ہیں اور یہ بیٹ ہو گی ہے تو اور اس کی وجہ دوسری یہ بھی ہے کہ کاؤنٹو ٹی بھی میرے پاس ایک کپ کی تھی تو اس کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا اگر آپ کے پاس زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے ایک دو منٹ آپ کا زیادہ لگ جائے تو امیدہ کہ آپ کو یہ لیے یہ ویڈیو انفرومیٹیو ہوگی تو آپ اس کو پسند کریں گے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا ملوں گی پھر ایک نہیں اور آسان رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ